شمس وضعاها والقمر اذا تلاها آل امت اسکوں سے جاب نبی لیکن معنی چھو حضرت ایم حمد اے مستقر کرن جا ایجوکیشنل ٹرسٹ کشمیر کی جانب سے آج ملاد کانفرنس بمناسبتی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہفتہ وحدت کا اتمام کیا گیا محفل کا اتمام اقبال خمینی حال شریبت حول سری نگر میں کیا گیا پروگرام ایجوکیشنل ٹرسٹ کشمیر کی جانب سے چلائے جانے والے سکولوں کے بچوں نے بھی شرکت کی اور سپیش کمپٹشن میں بھی حصہ لیا دیکھیں اس سلسلے میں ہماری ایک خاص ریپورٹ راوشیوں سے آج ہم ایدیت میرادن ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہفتہ وحدت کی تقریب سعید بنا رہے ہیں ٹرسٹ کے صدر محترم علاج محمد شفیق خان صاحب بھی تشریف لائے ڈائس پر انجینئر جعوید جعفر شکرون ہے حکیب انڈیا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور تقریبازی کا پرک اور نمو نسل کی بنیاد پر ختم کیا جدو جہد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسے ہوئے تب یہ کوئی عزتی غلاموں کو آزادی کا درد دیا اور عورتوں کو ان کے حکوم دلائے ہمارے آج میں امام علی رضا فرماتے ہیں یعنی جو شخص میرے جد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اپنے پر گلگوں سے کہے احقلی زیرو زبر کران تو انسان سے اس افترد بستہ حبالہ کران مکہ میں سب سے بڑی تخلیف کیا پوچھی تھی تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پاک مقابل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئی اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوساف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا لیے بارہ پردے بنائے جب پہلے پردے میں بارہ ہزار سال تک رکھا تو حسب کائنات بن گیا ابھی قدرت میں دو چیزیں تھی ایک تھا بنانے والا دوسرا بننے والا ایک تھا عزت لینے والا دوسرا عزت لینے والا جب بارہ ہزار سال کے بعد اس حسب کائنات سے نکالا تو یارہ ہزار سال تک حسب منت میں رکھا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں جن کی بڑائی کو قرآن نے بیان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر لہو من تعلم القرآن و علمہو یعنی قیمہ شبحتر سو انسان یو سکران حچ یا قرآن حچ نائے نیان تقریر کنمان شہدت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشنل کلاس کشمیر جو کم و پیش انیس بیس سکول ببادی کشمیر میں چلاتا ہے اس نسبت سے ہم ایک عیدی ملاد النبی اور ہفتہ وحدت کے مناسبت سے ہر سال ایک جلوس نکالتے تھے جس میں ہمارے سارے بچے پارٹسپیر کرتے تھے چونکہ آج کل الیکشن کے دن ہیں جس وجہ سے ہمیں شاید پرمیشہ نہ ملی اس لئے ہم نے یہاں پر امام خوینی حال میں اپنے چند بچوں کو جمع کر کی اس مناسبت سے ایک میلاد النبی کا جلسہ قائم کیا اور آج کے اس مجلس میں ہم نے اپنے بچے جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہاں دعوت دی تھی اور ان کی تقریریں ہم نے سنی جو کی شاید آپ نے بھی سنی ہوں گی اور ان سے لوگوں کو محسوس کیا مجمنہ ایڈیوکیشنل ٹرسپ ہر سال ایسی مجالس کا انعقاد کرتا ہے اور ہفتہ وحدت مناتا ہے جس سے ہمارے بچوں میں ایک دینی جاگرتی ہوتی ہے اور وہ دین کی تہیں اپنی زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ ہماری سکول جو ہے ان میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کی تربیت دی جاتی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسی مجالس قائم کرنے سے ہمارے بچوں کو کافی مادد ملے گی ایڈیوکیشنل ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر اس وقت کوئی انیس سکول چلتے ہیں لیکن ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کے جتنے بھی سکول ہیں وہ دور دراز گاؤں میں ہیں سٹی میں تو ہمارے ایک دو سکول ہیں لیکن اس کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نون پروفیٹ بھی سکول چلاتا ہے اور ہمارے سکول بلکل کلیل فیس لے کر گریب اور نادار بچوں کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یتیم ہمارے سکولوں میں پڑھتے ہیں جن کی تعداد کم از کم ساوڈ ڈیڑھ سا ہے ان سے ہم نہ کوئی فیس لیتے ہیں بلکہ ان کی یونیفارم اور دوسری کتابیں مفت میں تقسیم کرتے ہیں اگر کوئی آدمی ہمیں مدد کرنا چاہتا ہے ہماری ویب سائٹ اوپن ہے ہماری ویب سائٹ الگ ہے جس میں ہمارا سارا پروفائل ملتا ہے اور اس میں ہمارے فون اکاؤنٹ نمبر دیئے ہیں کیونکہ یہ سکول تو ادر وائز بھی لوگوں کے ہی کچھ جو ہم انداد کرتے ہیں اسی پر چلتا ہے اس میں کوئی گورنمنٹ فنڈ نہیں ملتا ہے انہ کوئی مدد ہوتی ہے یہ صرف لوگوں کے جو محبت ہے اس ادارے کے ساتھ کیونکہ یہ ادارہ سب سے پہلا ادارہ ہے اس کو کم از کم 55 years ہو گئے یہ ایسا کام دی لیکن ہمارا صرف education کے ساتھ ہے ہم education کے باہر کوئی اور social کام نہیں کرتے ہیں کوئی problem نہیں اگر حکومت کے بیچے ہماری مدد کرنا تو we welcome that also اس میں کوئی بھی ہمیں دکت نہیں ہے لیکن آج تک ایسا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں آیا کہ گورنمنٹ نے کوئی چیز ہماری sponsor کی ہوگی ہمارے ٹیم جو باہر کھیلنے جاتے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی sponsor نہیں ملتی ہے ہماری supports wing جو ہے education trust کے سکولوں کی ہماری ٹیم نے جینڈ کے کو ریپزنٹ کیا بینگلور میں فٹبال ٹیم نے کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے ہم اپنے خرچے پر جاتے ہیں اپنے خرچے پر آتے ہیں ہمارại ہوگی ریپزنٹ کی ہمارے پیسه